السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل کرنا بڑا آسان ہے بڑا آسان ہے بغیر کسی مشقت کے بغیر کسی پرابلم کے کوئی ایکسٹرا ٹائم نکالے بغیر ہم بغیر کچھ کرے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں نیکیہ حاصل کر سکتے ہیں آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر سکتے ہیں حضور کے قریب جگہ حاصل کر سکتے ہیں کیسے میں آپ سے اگر یہ بات پوچھوں کہ بھئی یہ بتائیں کہ آپ دن بر میں کتنی بار جوتے چپل اتارتے ہیں اور کتنی بار جوتے چپل پہنتے ہیں آپ یہ کہو گے بھئی یہ تو بہت بار ہوتا ہے ہم ٹائلٹ جاتے ہیں تو چپل پہن کر جاتے ہیں کمرے میں داخل ہوتے ہیں اپنے تو چپل اتار کر داخل ہوتے ہیں ہم باہر جاتے ہیں تو جوتے چپل پہن کر جاتے ہیں گھر میں آتے ہیں جب آرام کرتے ہیں تو جوتے چپل اتارتے ہیں دن بر میں بیسیوں تیسیوں بار ایسا ہوتا ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تو آپ یہی کہو گے کہ ظاہر ہے 20-30 بارہ ایسا ہوتا ہے پورے دن میں لیکن یہی جوتے چپل پہننا اور اتارنا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے بس تو اس میں کون سے ہاتھی گوڑے لگ رہے ہیں کون سے ہمیں حلبیل چلانا پڑے گا کون سے ہمیں ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑے گا کون سے ہمیں بیٹھ کے کوئی ذکر وغیرہ کرنا پڑے گا کچھ بھی نہیں کرنا ہے کوئی ایکسٹرا ٹائم بھی نہیں دینا ہے کوئی الگ سے ٹائم نہیں نکالنا ہے کوئی الگ کچھ کام نہیں کرنا ہے بس جوتا چپل پہننا اور اتارنا یہ حضور کی سنت کے مطابق اگر ہم لوگ کرنے لگیں تو وہ کام ہم دن بر میں کریں گے لیکن سنت پر عمل کے بدلے میں سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں نیکی ہمیں حاصل ہو جائیں گی اور ساری زندگی جب ہم اسی سنت کے مطابق جوتا اتاریں گے چپل اتاریں گے تو پوری زندگی میں نہ جانے کتنے اوچے دراجات ہیں جو ہم آخرت میں حاصل کر چکے ہوں گے تو اسی لئے آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جوتا چپل پہننے کی سنتیں کہ ہمیں کیسے جوتا پہننا چاہیے کیسے اتارنا چاہیے چپل ہمیں کیسے پہننا چاہیے کیسے اتارنا چاہیے اور یہ سنتیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جس میں آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب جوتا پہننے لگے تو سب سے پہلے دائیں پاؤں جوتے میں ڈالیں تو جب بھی ہم جوتے چپل پہنے تو سیدھا پاؤں سب سے پہلے سیدھے پیر کا جوتا پہنے سب سے پہلے سیدھے پیر کی چپل پہنے اور جب اتارنے لگے تو سب سے پہلے بائیں پاؤں جوتے سے باہر نکالیں جب ہم چپل اتار رہے ہیں جوتا اتار رہے ہیں تو سب سے پہلے الٹا پیر نکالنا ہے تو پہنتے وقت سیدھا پاؤں جوتے چپل میں ڈالنا ہے اور اتارتے وقت الٹا پیر جوتے چپل سے باہر نکالنا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اور یا تو دونوں جوتے پہنے یا پھر دونوں کو اتار دے ایک چپل ایک جوتا پہن کر ہمیں نہیں چلنا چاہیے اس سے حضور نے منع فرمایا تو یہ جوتے چپل پہننے کی سنتیں ہیں کتنی آسان ہیں لیکن ہم لوگوں کو کیا ہے کہ پتا نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ عمل نہیں کر پاتے اسی لئے میں نے آج آپ کو جوتا چپل پہننے کی سنتیں بتائی ہیں اسی سنت کے مطابق آپ روزانہ کے جوتے چپل پہنے ساری زندگی سنت پر ہم لوگ عمل کرتے رہیں گے بہت اوچے درجے بہت ساری نیکیاں ہمیں بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ کیے بغیر کوئی ایکسٹرا ٹائم کے بغیر کوئی الگ عبادت کیے سنتوں پر عمل کرنے کی جو فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی اس کلپ کو شیئر کیجئے گا اور آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم جب بھی جوتے چپل اتاریں گے اور پہنیں گے تو سنت کے مطابق پہنیں گے اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ